موسیقی عمرہ کہا جا رہا ہے عمرہ کے ساتھ حاصل کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کوئی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے اور عمرہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے حضرات محطرم یہ سفر بڑی مبارک سفر ہے بڑی خوش نصیبوں والوں کو یہ سفر مبارک ہوتی ہے چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَعَتِمُ الْحَجَّ وَلْعُمْنِ تَلِلَّهِ اللہ نے شاہ فرمایا کہ لوگو اللہ کے لئے حج اور عمرہ ادا کیا کرو تو ایک صحابی آتا عرض کرتا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر سال حج کرنے کا حکم ادا فرمایا حضور خاموش رہے پھر اسے انسان نے دوبارہ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے ہر سال حج کا عمرہ حکم ادا فرمایا حضور خاموش رہے پھر اس صحابی نے تیسے بار عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر سال حج کا حکم ادا فرمایا تو پیال آتا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں قادو تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور یہ تم سے نہ ہو سکتا اس لئے میں خاموش رہا لہذا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار ہر مسلمان کو حج کی توفیق ادا فرماتا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس سفر پہ جاتا ہے وہ حج کی سعادت سے فیضیاب ہوتا ہے یا جسے اللہ اور توفیق دیتا ہے وہ بھی عمرہ کی سعادت سے فیضیاب ہوتا ہے تو لہذا حج ہو یا عمرہ ہو یہ بڑی سعادت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے توفیق بھائے کو یہ سعادت تتا فرمائی کہ الحمدللہ وہ عمرہ کے سفر پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بناو زمین پر اپنا خلیفہ بناو تو ایسوں کو زمین پر اپنا نائب بنائے گا اپنا خلیفہ بنائے گا جو تیری نافرمانیاں کریں گے جو آپس میں قتل و غارب گری کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے شان کو شان جلالی آئی لہذا جب اللہ تعالیٰ کے شان کو شان جلالی آئی تو فرشتے مار خوف کے عرش آسم کا تواف کرنا شروع کر دئیے جب فرشتوں نے عرش آسم کا تواف کرنا شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے جلال سے ڈر کر عرش آسم کا تواف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ادا بڑی پسند آئی لہذا اللہ نے حضرت جمیل کو اور دیگر فرشتوں کو حکم آتا فرمایا کہ اے میرے فرشتوں زمین پر جاؤ اور وہاں جا کر میرا ایک گھر بناو لہذا آئے فرشتوں جس طرح تم نے عرش آسم کا تواف کر کے مجھے راضی کر لیا ہے مجھے تم نے خوش کر لیا ہے لہذا اسی طرح جب زمین پر میرا ایک گھر ہوگا اور میرے بندے دور دور سے میرے اس گھر کا اگر تواف کریں گے تو لہذا آئے فرشتوں جس طرح میں تم سب سے راضی ہوا اسی طرح میں اپنے تواف کرنے والے ان تمام بندوں سے راضی ہو جاؤں گا ان سے خوش ہو جاؤں گا تو حضرات محترم یہ خانہ کعبہ جو کہ بڑی مبارک جگہ ہے اور یہ خانہ کعبہ کے جگہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ زمین ہے جسے ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی زمینوں کی ماں کیونکہ اللہ تعالی نے وہیں کی زمین سے پوری دنیا کے زمین کو بنایا جبل ابو قبیس جو وہاں پر ہے اسی پہاڑ سے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے پہاڑ کو بنایا وہ زمین وہ خطہ کتنی مبارک جگہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں پر اپنا گھر بنوایا اور گھر بنوانے کے بعد اللہ تعالی نے تمام بات و حکمتہ فرمایا کہ آو آو میرے اس گھر کا تواف کرو حضرات محترم حضرت انوہ علیہ السلام کی دور میں جب دوفان آیا تو خانہ کعبہ کی بنیا جو بھی کچھ تھا وہ پورا بہ گیا صرف مٹی کا ایک تودہ رہا گیا لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمان آیا اللہ نے حکمتہ فرمایا اے ابراہیم میرے لے کھر بناؤ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمعین کو لے کر کھر بنانا شروع کر دیئے اور ان کے پاس دو پتھر تھے جو کہ جنتی پتھر کہا جاتا ہے ایک حجر اسود تھا اور ایک مقامی ابراہیم جو پتھر تھا لہذا حضر نے ارشاد فرمایا یہ دونوں پتھر جنت کی آقود بیسے کی آقود ہے لہذا یہ دونوں پتھر روشن تھے یعنی دودھ کی طرح سے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی نورانیت کو چھین لیا حضور ارشاد فرما رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی نورانیت کو نہ چھینتا ان کی نورانیت کو سلم نہ کرتا یہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا لہذا وہ دونوں پتھر کتنے عظیم ہیں کتنے مبارک ہیں لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خان کعبہ کے دیوان خان کعبہ کے تعمیر شروع کرتے ہیں دونوں باپ بیٹا مل کر کام کرتے رہتے ہیں لہذا جو مقام ابراہیم جس پتھر کے اوپرے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کھان کعبہ کے تعمیر کر رہے تھے تو جیسے جیسے دیوار اونچی ہو جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا جب آپ کو نیچے آنا ہوتا وہ پتھر بھی نیچے ہو جاتا لہذا اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگی تھی تو اس باقی گواہ ہے کہ جب وہ آپ نے حضور کی ولادت کی دعا مانگی تو جس کی وجہ سے آپ کی قدم ناز کے آپ کی قدم ممارک کی نشان اس پتھر پر بھر گئے لہذا سیکڑوں سال گزر گئے ہزاروں سال گزر گئے لیکن اب تک وہ پتھر پہ اپیان حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم ممارک کا نشان آج تک موجود ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کیونکہ اپیانی آقا علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگی گئی تھی لہذا میرے پیار اسرائیم بھائیو جب خانہ کعبہ کی دیوار مکمل ہو گئی یعنی وہاں کی تعمیر مکمل ہو گئی اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم میرے بندوں کو آواز دو حضرت عبراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم علیہ السلام آپ جبل عبو قبیز کے پر گئے جبل عبو قبیز کے اوپر آپ نے اس پتھر کو رکھا اور پتھر کو رکھنے کے بعد آپ نے اللہ کے بندوں کو آواز دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہلے ارزق کی مولا اگر میں آواز لگاؤں گا میری آواز تھوڑی دور تک جائے گی سب نہیں سنیں گے اللہ نے ارشاد سروایا اے میری ابراہیم تو فریشان کیوں ہوتا ہے آواز دینا تیرا کام ہے اور تیری آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے اللہ کے بندوں اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ آو اس گھر کیا کرتوانے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آواز کو صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان بچوں تک پہنچایا جو ماں کی رحم رحم میں تھا یا جو باپ کی شکم میں تھا جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے سب تک اللہ نے آواز کو پہنچایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آواز سب تک پہنچی کہ آو آو اللہ کی گھر کا دیوار دیدار کرو یہاں کرتا ہے اس کا تواف کرو یہاں کر اللہ کی عبادت کرو لہٰذا سب نے رب پہ کہا تو جس نے رب پہ کہا لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ حج کی بھی سالتہ فرماتا ہے عمرہ کی بھی سالتہ فرماتا ہے یہ توفیق بھائی کی یہ بشار ہے یہ توفیق بھائی پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرین آئت ہے کہ کل رسول کل پر گل روزی اصل میں جو آواز لگائی گئی تھی جو نے ابھی اس آواز پر لب پہ کہا تھا لہٰذا اس آواز پر جو لب پہ کہا تھا اس لب پہ کی صداقی صداقت آج پوری ہونے جا رہی ہے کہ وہ عمرہ کی سفر پر جا رہے ہیں لہٰذا میرے پیار اسرائیم اللہ تعالیٰ سب کے توفیق عطا فرمائے اور خانِ کعبہ بڑی عظمت والی جگہ ہے بڑی مبارک جگہ ہے میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ جو خانِ کعبہ میں آتا ہے اور جو ایک رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا صدا وطا کرتا ہے سبحان اللہ تو بندہ مومنگ تو ایک رکعت تو نہیں پڑھتا اگر پڑھے گا تو مجھ کم سے کم دو رکعت تو ضرور پڑھے گا ویسے پنج وقتہ فرائز بھی پڑھتا ہے سنن بھی پڑھتا ہے نماویل بھی پڑھتا ہے اگر بندہ مومنگ جتی بھی نگاہ رکعت نماز پڑھتا ہے جتی بھی فرائز پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی احمد سے ایک رکعت کے بدلے میں ایک ایک لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا صدا وطا کرتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان یا رشان ہے کہ جب بندہ مومنگ بہتر طریقے سے وضع بنا کر خانِ کعبہ کے اندر آتا ہے اس کے حضور میں داخل ہوتا ہے حضور نے رشاہ سرمایا کہ جب وہ بہتر طریقے سے وضع بنا کر خانِ کعبہ کے حضور میں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے پھر حضور آگر رشاہ سرما آتے ہیں کہ جب بندہ مومنگ خانِ کعبہ کا تواف کرتا ہے تو تواف کر رہے میں جتنے قدم چلتا ہے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ستر ستر ہزار نیکی آتا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کے آماس ستر ستر ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنت میں اس کے لئے ستر ستر ہزار درجے بلند کیا جاتے ہیں اور یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اپنے خاندان والوں میں سے ان ستر افراد کو جہنم سے آزاد کرائے گا اسے جہنم اسے جنت میں لے جائے گا جن کے گناہوں کے وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا تو رہاں ازا یہ وہاں پر جا کر تواف کرنے والوں کی شان کتنی پیاری شان ہے کہ جو تواف کرتا ہے ہر ایک قدم کو اللہ قبول فرماتا ہے اور ہر ایک قدم کے بدلے میں ستر ستر ہزار نیکی آتا فرماتا ہے اور میرے سرکار علیہ السلام کا فرمانی آلی شان ہے کہ جو حضر اسود کو بوسا دیتا ہے تو اللہ کا حضر اسود جو ہے کل قیامت کے دن اپنے چمنے والوں کے لیے ان کے شفاعت کے لیے گواہی دیکھا کہ اے میرے پروردگار تیرے اس بندے نے میرے دیدار کیا مجھے چوما اے میرے پروردگار اس کے حق میں میرے شفاعت قبول فرما تو لہٰذا حضر اسود کو چومنے والے بھی اس کو بوسا دینے والی بڑے مبارک ہے اگر کوئی اسلام بھی کرتا ہے تو بھی چومنے کی زمرے میں آتا ہے تو لہٰذا میرے پیارے سرائے بھائیو تو جو اسلام کرتا ہو یا جو اسے بوسا دیتا ہو تو حجر اسود جو ہے اس بندے کا گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو لہٰذا حجر اسود پہلے بالکل نورا نرن کا پتھر تھا بندوں کے گناہوں کے جذب کر کے گناہوں کو چوس چوس کر کے آج وہ پتھر کالا ہو چکا ہے لیکن کل قیامت کتنے وہ پتھر جو ہے اپنے بوسا دینے والوں کے لئے گواہی دے گا اور میرے سرکار علیہ السلام کا فرمانی آلی شان ہے کہ جب بند ہے وہ من خانِ کعبہ میں آتا ہے اور جب اس کی پہلی نظر خانِ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے میرے سرکار علیہ شاہ سرمایا کہ جب بندے کی پہلی نظر خانِ کعبہ کے اوپر پڑھے اور خانِ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑھتے ساتھ بندہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا نحاظہ یہ بندے کی کتنی بڑی خوش نصیحی ہے کہ بندہ وہاں جائے اور خانِ کعبہ کے اوپر جب اس کی پہلے نظر پڑے وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور جو میزہ برحمت ہے سبحان اللہ میزہ برحمت کے پاس پچاس ہزار فرشتے ہمیں وقت موجود رہتے ہیں تو لہذا عمرہ کرنے والوں کو حج کرنے والوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے میزہ برحمت کی نیچے جائے اور وہاں جا کر دعا مانگے تو پچاس ہزار فرشتے اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں کہ ان پچاس ہزار فرشتوں کے آمین کی صداوں کی برکت سے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور حضرات محترم آب زمزم بڑی مبارک شاہ ہے بڑی مبارک چیز ہے بڑی مبارک پانی ہے لہذا میرے سرکان ارشاہ فرمایا اے لوگو آب زمزم کو خوب پیا کرو تم جتنا بھی ہوگی اللہ کی برکتی عطا فرمائے گا میرے سرکان ارشاہ فرمایا تم آب زمزم کو کبھی شفا پانے کی نیت سے پیو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا میرے سرکان ارشاہ فرمایا آب زمزم کو تم کبھی جو ہے گناہوں سے جو ہے توبہ کرنے یا گناہ معاف ہونے کی نیت سے پیو اللہ تعالیٰ اسمی ببرکت عطا فرمائے گا تم گناہوں سے توبہ کر لوگے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے سرکان ارشاہ فرمایا کبھی تم آبِ زمزم کو علم زیادہ ہونے کی نیت سے پیو اللہ تیرے علم میں اور برکت عطا فرمائے گا حضور نے ارشاہ فرمایا کبھی حافظہ تیز ہونے کی نیت سے پیو اللہ تیرے حافظہ کو تیز فرمائے گا لیادہ اس طرح سے حضور نے علیہ السلام نے بہت سارے حادثوں کا ذکر فرمایا کہ جس نیت اور جائز مقصد سے آبِ زمزم کا پیارے پیے گا اللہ تعالیٰ اسی مقصد میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیہ بھی عطا فرمائے گا اور حضراتِ محترم عمرہ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جو بھی ہم کرے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے کہ بس میری مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے نہ کہ نام و نمود کے لئے ہے اور مقامِ ابراہیم جو ہے کہ جس پتر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانِ کعبہ دیوار کی تعمیر کر رہے تھے وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعت نماز پڑھے اللہ کا فرمار ہے کہ وَتَّخِذُوا مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّ اے لوگوں یہاں آ کر دو رکعت نماز پڑھا کیا کرو تو لہذا خوش نصیب ہمارے توفیق بائے بھی کہ حجرِ اسفت کا بوسرہ بھی دیں گے اللہ الحمدللہ مقامِ ابراہیم کے پاس آ کر جو ہے وہاں پر آ کر دو رکعت نماز بھی پڑھیں گے خانِ کعبہ کا تواب بھی کریں گے اور جو ہے ان کے ہرے قدم کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا اللہم اللہ بیت کے صدا بھی بلند کریں گے اللہ اس صدا کو بھی قبل فرمائے گا جو نمازیں پڑھیں گے اللہ وہ نماز بھی قبل فرمائے گا اور پھر مقامِ عرفات بھی جائیں مصطفیٰ بھی جائیں منا بھی جائیں جوہاں جا کر بھی نمازیں پڑھیں اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے اللہ کی رحمت بیشمار ہے اللہ بڑی شان والا ہے اللہ بڑی بخشنے والا ہے اللہ بڑی برکت والا ہے اس کی شان کی کوئی انتیان ہے میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم اللہ تعالی کی عظمت کو اس کی بلندی کو اگر سان جاننا چاہتے ہو دیکھ مصال سے سمجھو صحابہ نے ارزکی آرسول اللہ وہ مصال کیا ہے میرے سرکار علیہ السلام کہ اگر اللہ کی شان اس کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو تم ایک مونچے پہاڑ کے پاس چلے جاؤ اس مونچے پہاڑ کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ پھر اپنی آپ کو دیکھو اور اس مونچے پہاڑ کو دیکھو کہ وہ مونچہ پہاڑ کتنا سینہ تارے کھڑا ہے کتنی کربان آنبان شان کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور تم اس پہاڑ کے پاس تم کتنے چھوٹے لگتے ہو لہٰذا اسی اللہ کی عظمت کا اندازہ نگال ہو اے لوگو اللہ تعالیٰ کے غزب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو ایک دریندہ جانور کو دیکھو کہ وہ دریندہ جانور دوسرے جانور جھپٹا مار کے کس طرح اسے چیر بار کے کھا جاتا ہے اسی اللہ تعالیٰ کی غزب کو سمجھو لہٰذا پھر حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو اللہ کی محبت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو ایک ماں کو دیکھو وہ ماں جو دنیا کے سب سے اچھی ماں ہو اس کے پاس صرف ایک ہی اولاد ہو تو دیکھو کہ وہ ماں اپنی ایک لوٹ اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے لہٰذا اس ماں کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ ماں ایک لوٹ اولاد سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے صحابانی ارزقی یارز اللہ اس ماہ کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ ماہ اپنے اولا سے کتنی محبت کرتی ہے میرے سرگاہ نے آگر شاہ سرمایا اے لوگو اس ماہ سے ستہ گناہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو جو رب ہم سے اتنی محبت فرماتا ہو بلا وہ ہمارے نیکیوں کو کیوں ظاہر فہمائے گا بس یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو ہمارے نیت پاک ہو ہمارے ہمارے اندر خلوص ہو لیلہیت ہو ہمارے اندر آجزی ہو وہ انکساری ہو اور حضرات محطرم جب عمرہ کے تمام آرکارات ادا ہو جائیں پھر وہاں سے آپ خرامہ خرامہ سوئے مدینہ کے طرف جائیں اور جو ہے مدینہ جا کر وہاں اکبر روزِ ارور کے پاس حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر مسجد نبوی میں نوازیں بھی پڑھیں اور مقامیں جو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ حضور کے روزے سے لے کر عمرہ کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو وہاں پر جو نماز پڑھتا ہے تو گویا جنت میں نماز پڑھ کر آتا ہے تو ہمارے توفیق بھائی بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ وہاں جا رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی جنت سے نماز پڑھ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو جنت جانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ جگہ کتنی پیانی جگہ ہے کہ حضور کے روزے سے میں مرتکہ وہ حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے وہاں جو نماز پڑھا گویا وہ جنت میں نماز پڑھا اور میرے سرکار کی حدیث باغ ہے منظار قبری وجبتہو شفاعتی کہ جس نے میرے قبر انور کی زیانت کر لی تو کل قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ان کو ہمارے توفیق بائے گو اور حضور کے علیہ السلام کے روزے انور کی زیارت نصیب عطا فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن حضور کے شفاعت سے فیضیاب ہوں اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت پر بھروسہ ہے ہم سب کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی ضرور ہم سب کی بخشت فرمائے گا مغفرت فرمائے گا حضور علیہ السلام کے قور حدیث پاک ہے کہ منظار قبری عور کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی تو گویا کہ اگر ہم حضور کے روزے انور کی زیارت کرتے ہیں تو گویا حضور کو عیات میں ہم حضور علیہ السلام کا دیدان کرتے ہیں اور حضور نے شاہ سرمایا کہ مکہ میں جو نماز پڑھے وہاں پر ایک رقعت کے بدلے میں ایک لاکھ رقعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے حضور کے عور شاہ سرما آتے ہیں کہ جو مدینہ میں آ کر نماز پڑھے گا مسجد نویبی میں تو اس کو ایک رکعت کے بدلے میں پچاس ہزار رکعت نماز پڑھنے کا سباب عطا کیا جاتا ہے جبکہ بیاری حقہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے حضور نے ارشاہ سرما کہ اے اللہ مکہ سے دگنی برکت ہمیں مدینے میں عطا فرما مکہ سے دگنی برکت اللہ مدینے میں عطا فرما تو گویا اگر حضور علیہ السلام کے اس حدیث پاک کے مطابق اور دیکھا جائے اگر مکہ میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا سواب آپ کو اگر ایک لاکھ رکعت ملتا ہے تو مدینے میں مسجد نویبی میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا سواب آپ کو دو لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا عطا کیا جاتا ہے کیونکہ حضور نے دعا کی کہ اللہ مکہ سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما تو گویا دگنی سواب آپ کو یہاں پر عطا کی جائے گی تو بہرحال یہ محبوب محبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی جسے جو چاہیں عطا کر دیں یہ اس کی شان ہے یا اس کا فضل ہے زیادہ وقت میں رہلوں گا بس ہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس عادت آف فرمائے کہ اللہ تعالی سب کو حج کرنے اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کوئی اس سے فیضیاب ہوں سب پر اللہ کے رحمت ہو سب پر اللہ کے کرم ہو اب انشاءاللحہ العزیز دعا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے